السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو نوبل لے کر آئی ہوں نوبل ہے کرن رفیق کا نام ہے الہام عشق اپیسوڈ نمبر ہے ون اب آجاتے ہیں آج کے اپیسوڈ کے نانے سب سرخت اس وقت تندھیرے میں ڈوبے چاند کی روشنے میں اپنی موجودکی کا ثبوت دے رہے تھے قدموں کے نشان سڑک پر بڑے پتھروں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے رات کے پچھلے بہر بس انسان سڑک پر تیز رفتار سے بھاگ رہا تھا اس کی سانسوں کا تسلسل ساتھ چھوڑ چکا تھا دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی تھی رات کی خاموشی میں بس اس کی سانسیں ذرا سائر تاش پیدا کر رہی تھی پسینے سے شرابور اب وہ خود عذیتی کی انتہا پر تھا پیاس سے اس کے لب خوشک ہو رہے تھے پیشانی پر بکھرے بال پانی کی بندوں کو سڑک پر گرنے کا راستہ دے رہے تھے پچھلے ایک گھنٹے سے وہ سڑک پر تھا اور اپنی سپیٹ کو تیز 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 تر کرتا جا رہا تھا بالوں میں پہنے پاؤ میں پہنے جوگرز کے تسمیں سڑک کو چھوٹے ہوئے اس کی ہم قدم ہو رہے تھے سفیڈ ٹی شرڈ اور براؤن ٹراؤزر پہنے وہ دنیا سے بینیاز ہو کر خود کو تکلیف دے رہا تھا دودھیا رنگز اس وقت چاند کی مدھم روشنی میں جمک رہی تھی بھوری آنکھوں میں اس وقت صرف بحشت تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک ٹرک آ گیا اس سے پہلے کہ وہ ٹرک سے رکھ رہا تھا اپنے پیچھے سے کسی نسوانی آباز پر اس کے بڑھتے قدم زنجیر میں کہتے ہوئے تھے ہادی وہ پلٹ کر دیکھنے والا تھا جب وہ ٹرک اسے کو چلتا ہوا آگے بڑھ گیا ہادی ایک چینک نما آواز نے بیٹ پر زوئے بے دوسرے بڑھت کو جنجوڑ کر اٹھایا تھا خاموشی کو توڑتی اس کی آواز نے مقابل کو اس کے خوف کا بتا ساف دے دیا تھا حاظم شاہ نے جلدی سے کمرے میں موجود لیمپ کون کر کے کمرے کو روشن کیا تھا اور عشال شاہ کو دیکھا تھا جب کہہ رہے سانس لیتے ہوئے خود کو نعمل کرنے کے ادنا سے کوشش کر رہی تھی حاظم شاہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار ملیا تھا حاظم شاہ چاہتے تھے یقین ان آج بھی عشال نے ہادی کے حوالے سے کوئی برا خوف دیکھا ہوگا کیونکہ یہ خوف اسے راتوں کو نین سے بری طرح جھنجوڑ کر بیدار کرواتا تھا عشال؟ عشال؟ سب ٹھیک ہے؟ حاظم شاہ نے عشال کے بال سے راتے فنوے پر سکون کرنے کی کوشش کی عشال شاہ کا جس ماں بھی لرز رہا تھا اسی لرزش میں اب وہ رونے زمین بھی مصروف ہو چکی تھی اور یہ لمحہ حاظم شاہ کے لیے دنیا کا تکلیف تے لمحہ ہوتا تھا جب ان کی ہمراز ان کی محبت کی آنکھوں میں آنس ہوتے تھے بھو وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائے گا نا شاہ ہمیشہ سے کیا جانے والا سوال آج بھی حاظم شاہ کو اس کے تکلیف کا پتہ دیکھا تھا حاظم شاہ بے بسی کے انتہا پر تھی تسلی دیتے بھی تو کیسے جب انہیں خود معلوم تھا کہ ان کا بیٹا موت کے پیچھے بھاگنے والا کھلاڑی ہے لیکن خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے انہیں انشاءال کی پیشانی پر بوسا دیا اور انہیں پرسکون کیا اپنے دائیں ہاتھ سے انشاءال شاہ کے بھیگے سرکالوں کو ساپ کرتے ہوئے وہ بمشکل مسکرائے تھے وہ ہمارا پہاتر بیٹا شاہ کی جان اس کے لئے تم دعا کیا کرو کہ وہ ہر امتحان اور ہر آسمائش میں کامیاب ہو اور ویسے بھی آرمی میں جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی آخری بات پر انہوں نے شرارت سے بولی تھی جبکہ اشاءال شاہ کا سپیہ چہر ایک دا متغیر ہوا تھا اس آرمی نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا شاہ ہم مزید کچھ دینے کی حمد مجھ میں نہیں ہے اشاءال شاہ کی بھرائی آواز پر حاظم شاہ نے سختی سے اپنے لبوں کو بیوست کر کے خود پر ضبط کیا تھا اشاءال شاہ کا اشارہ کس بات کی طرف تھا وہ بہ خوبی سمجھ گئے تھے ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے اشاءال اب سوچ رہو اور ہاں آفس میں ہادی کی کال آئی تھی پرسوں آ رہے گھر کچھ دنوں کے لیے اشاءال نے شکمہ کرنا نظروں سے حاظم شاہ کی طرف دیکھا تھا جو ہر بار اس موضوع سے دامن چھڑا لیتے تھے اشاءال اب کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی اس لیے اب حاظم شاہ سے الگ ہو کر تک یہ پرسہ رکھے وہ آنکھیں موند گئی تھی چونکہ ناراض کی کا واضح اظہار تھا حاظم شاہ نے مسکرا کر اشاءال کو دیکھا جسے آج تک حاظم شاہ سے ناراض ہونا نہیں آیا تھا اشاءال کے سونے کا یقین کر کے وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں موجود بالکنی کی طرف چلے گئے تھے چاند کو دیکھتے ہوئے ماضی کی بہت ساری سوچوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا اور ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں سے فسلا تھا کیوں مجھے اکیلا کر دیا تم دھوروں نے خود سے سوال کرتے ہوئے اب وہ اپنا ضبط کھو چکے تھے تکلیف آنکھوں سے آنسو بن کر نکل رہی تھی دنیا کے سامنے مشہور بزنس مین راتوں کو اٹھ کر ہوتا تھا یہ بات فقط اس کی ذات اور راتوں کی تنہائی میں موجود چاند کی روشنی جانتی تھی اٹھارہ سال گزر گئے تھے آزم شاکوے سال میں لیکن آج بھی ان کا دکھ فیسے ہی تازہ تھا سورج کی گینڈوں کو موبر پڑھتے دیکھ کر وہ کروٹ بتل گیا تھا اور موبر کمبل لیتے ہوئے وہ خود کو چھپا گیا تھا ہنی ہنی اٹھ جاؤ بابا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں ایک نسبانی آواز پر کمبل ہٹاتے پہ وہ اپنے سامنے دیکھنے لگا جہاں ایک چوبیس سالہ لڑکی کھڑی مسکراتے پہ اس کے کمرے کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئی تھی بی جے نہ تنگ کیا کرو صبح صبح وہ پلٹ کر ہمین کو دیکھنے لگی تھی دوتیا رنگت کالی آنکھیں لمبے خمدار پلکیں جو کالی آنکھوں کی چمک کو ہر وقت چھپانے کی کوشش کرتی تھی کلین شیف کھڑی مغرور ناک تیکھیں نین نقش پہ شانی پر بکھرے بال انہابی لبوں پر مسکراہت مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی آج تمہارا فرسٹی ہے یونی میں اور بابا نہیں جاتے کہ تم لیٹ ہو اس لئے انہوں نے بولا ہے کہ اگلے دس منٹ میں تم تیار ہو کر نہیں آئے تو وہ خود تمہیں تیار کرنے آ جائیں گے خازم شاہ کے نام پر اس کی بند ہوتی آنکھیں پوری کھولی تھی بے ساختہ اس نے کمرے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سات پچھ کر پچیس منٹ ہونے والے تھے مطلب صاف تھا پینتیس منٹ تک وہ واقعے اس کے سر پر کھڑی ہوں گے بی جے اٹس ناٹ فیر یار وہ موسوڑتے ہوئے اٹھا تھا ہمین مجھے آپ ہی بولا کرو تم ہمین واش روم کے طرف جا رہا تھا جب آئیرہ شاہ کی آواز پر رکا اور پلٹ کر مسکرائے تھا ہاں تاکہ میرا ہٹلر باپ میرے دو مہینے کی پاکٹ منی بند کر دے یاد ہے پچھلی بار صرف آپ کا نام ہی لیا تھا بس پورا مہینہ ادھار مانگ مانگ کر کھاتا رہا تھا بھابی جے خوف خدا کرو کچھ اب تو میں کبھی بھی آپ ہی نہ بولوں ہمین کی ایکٹنگ پر آئیرہ نے اسے گھورا تھا تو پھر بھابی بولا کرو بی جے مجھے پسند نہیں ہے آئیرہ کی بات پر وہ مسکراتے پر اس کے قریب آیا بی جے ہی بولوں گا بھابی تو اولڈ فیشن ہے اور بھابی بولتے ہی ایسا لگ رہا تھا جسے پچاس سالہ خاتون سے مخاطب ہو رہا ہوں اور ویسے بھی ابھی تو میں نے چچی بھی بننا ہے چچس بھی بننا ہے ہمین آخری بات شرارت سے بول کر اسے دو قدم دور ہوا تھا کیونکہ آئیرہ سخت تیور لیے اسے گھور رہی تھی اب چچس کیا ہے آئیرہ نے دان پیستے بے کہا بھائیوں کی بچوں کا میں چاٹوں مطلب چچس ہی لگوں گا نا اس کی بات پر آئیرہ نے ایک ہلکی سے ٹپت اس کے دائیں گال پر لگائی تھی ڈفر انسان نکلو پہلی فرزت میں تم یہاں سے آئیرہ اس کی بات پر جھیمتے پہ بولی تھی بیجے اب لش کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی ہو قسم سے ہمین یہ بول کر جلدی سے پوشٹوں میں بند ہوا تھا کیونکہ آئیرہ اب اپنا ڈھوتا اتا رہی تھی تلخ حقیقت یہ ہے ویسے کہ میں ایک نابت سندیدہ شخصیت ہوں آپ کے لئے میجر آئیرہ اپنا اکس آئینے میں دیکھ کر خود سے بڑھ بڑھائی اور آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی جہاں اسے اپنی ذات کو انہ کے خوال میں بند کرنا تھا آئیرہ بیٹا ہمین اٹھا کیا اٹھ گیا کیا حاصل شہرانی جبر پر بیٹھتے ہوئے بولے جی بابا اٹھ گیا ہے تیار ہو رہے آئیرہ نے مسکرا کر جواب دیا اور اشارل کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے سب کے لئے ناشتہ لگا رہی تھی ماما میں آپ کی کچھ مدد کروں آئیرہ کی آواز پر اشارل نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی نہیں میری گڑیا بس ہو گیا ہاں شمائل کو اٹھایا تم نے ماما وہ تو صبح ہی اٹھ گئی تھی آئیرہ نے سنجید کی سے جواب دی اور ٹیبل پر بڑے ناشتے کو گھونے لگے اٹھ گئی ہے تو پھر کہاں ہیں اشارل نے نا سمجھی سے آئیرہ کو دیکھا پھر حاظم شاہ کو جو آئیرہ کے جھکے سر کو دیکھ رہے تھے میسیس حاطب کے روم میں ہے وہ آئیرہ کے جواب پر وہ دونوں نے تاثب سے اس کے جھکے سر کو دیکھا جو اٹھارہ سال پہلے والے حادثے کو بھولی نہیں تھی آرو میرا بچہ تم بھول کیوں نہیں جاتے اس بات کو اشارل نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے نامانکھوں سے پوچھا انہوں نے میرا ناقابل تلافی نقصان کیے میں نہیں معاف کر سکتی انہیں آئیرہ کے لہجے میں چٹانہوں سے سختی تھی حاظم شاہ نے اشارہ کر کے اشارل کو مزید بولنے سے روک دیا تو اشارل نے بیبسی سے حاظم کو دیکھا تھا گوڈ مارننگ شاہ کی جان ماحول کی سوگواریت کو حمین کی کھنکتی آواز نے کم کیا تھا حمین شرارت سے حاظم کو دیکھ کر اب اشارل کے ماتے پر بوسا دے رہا تھا ماں ہے وہ تمہاری حاظم نے جیسے حمین کو گھور کر یاد کروایا ڈیڈ میں بھی شاہی ہوں تو ماما میری بھی جان ہے صرف آپ ہی نہیں انہیں شاہ کے جان بول سکتے یہ میں بھی بول سکتا ہوں حمین کی چلتے زبان پر جہاں اشارل نے لبوں کو بھینٹ کر اپنا کہکہہ روکا تھا وہیں حاظم شاہ نے حمین کو گھورا تھا جو فخری انداز میں اب اپنی جگہ پر بیٹھ رہا تھا تو میں کس نے کہا کہ میں تمہاری ماں کو ایسے بولتا ہوں حاظم نے اسے غلط تاثبت کرنے کی کوشش کے لیکن وہ بھول گئے تھے سامنے بیٹا شخص ان کا بیٹا حمین شاہ تھا جس کے آگے سوال کرنا اپنی شامت بلانے کی مترادف ہوتا تھا اوہ ڈیڈ آپ یہ باتیں اب یہ باتیں کہ میں سب کے سامنے بتاؤں اسے پرسو رات کو میں نے سنا تھا آپ مام کو شاہ کی جان بول رہے تھے جب ہم سب رات کا کھانا کھا رہے تھے تب اور بس کر دو ہنی انشاءال نے حاظم کا سرخ چہرہ دے کر بے ساختہ حمین کو ٹھوکا تھا جبکہ آئرہ مسکراتے بھی اب حمین کو دیکھی رہی تھی جو دنیا رہاں سے بے فکر ناشتے میں مشکول ہو چکا تھا میری گاڑی ورک شاہ پر ہے حمین شاہ تو آج مجھے آفس تک تم ڈراب کرو گے حاظم شاہ ناشتہ کر کے حمین سے بولے اور بینہ اس کا روابز انہیں باہر کی جانب چلے گئے تھے جبکہ حمین کا آخری نوالہ اس کی گلے میں اٹک گیا تھا اس نے ابھی شال اور آئرہ کو دیکھا جو کہہ کہہ لگا رہی تھی موم بیجے یار زبان پھسل گئی پلیس بچھا لیں مجھے ہٹلر سے حمین کی معصومیت دیکھنے لائک تھی دونوں جان دی تھی کہ حمین کی شامت اپکی ہے جبکہ حمین جلتو جلالتو کا بیٹ کرتے ہوئے باہر کی جانب گیا تھا جہاں حاظم شاہ گاڑی کے فرنڈ سیٹ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے شرافت کی آلہ میں سال قائم کرتے ہوئے وہ سنجیدہ ساڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی حاظم شاہ کے خاموشی اسے ڈر آ رہی تھی لیکن جل تھی اس کا ڈر ختم ہوا جب حاظم شاہ کی آواز اس کے کانوں میں گونٹی حمین شاہ یہاں سے یونیورسٹی کتنے کلومیٹر دور ہے ڈیڈ پانچ کلومیٹر گاڑی روکو حاظم کی سنجیدہ آواز پر اس نے گاڑی روکی تھی باہر نکلو حاظم کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا تھا تمہاری کلاس دس بیرے شروع ہوگی آج اور اب یہاں سے تم پیدل جاؤ کی یونیورسٹی حاظم کی بات پر حمین نے صدمے سے انہیں دیکھا تھا ڈیڈ قسم سے مزاق کر رہا تھا حمین کی جان جا رہی تھی کہ یہ سوچ کر کہ اس کا ہٹلر واپ اسے پانچ کلومیٹر پیدل چلنے کی سزا سنا رہا تھا لیکن میں مزاق بلکل بھی نہیں کر رہا اور ہاں میں عقیل سے پوچھوں گا کہ تم نے پہلے کلاس لی یا نہیں حاظم شاہ یہ بول کر گاڑی لے کر چلے گئے تھے جبکہ حمین نے وہ بناتے ہوئے چلنا شروع کیا تھا کیا ضرورت تھی حمین شاہ صبح صبح ہی سوئے شیر کو جگانے کی اب بھک تو لیکن پانچ کلومیٹر تو نہیں فاصلہ دو کلومیٹر ہے اس لیے چھوڑ گئے یہاں حمین بڑھ بڑھاتے ہوئے روڈ پر چلنا شروع ہو گیا چاہتا تو ٹیکسی لے سکتا تھا لیکن بقول حمین شاہ کے ٹیکسی والے کو پیسے دینے سے بہتر ہے بندہ بیس کا پھول لے کر ایک لڑکی کو پٹھائے اور لفٹ لے کر اپنی منزل پر چلا جائے اور اب وہ یہی کرنے کا سوش رہا تھا جب سامنے سے آتی ایک لڑکی کو نہ دیکھ سکا اور اسے ٹکرا گیا ماما آپ جانتی نہیں ہے شاہ نہیں مانے گے وہ تو شمال کو خود سے ایک دن بھی دور نہیں کرتے اور آپ کا یہ مشورہ وہ کبھی بھی نہیں مانے گے انشاءال موبائل ہاتھ میں پکڑے لاؤنڈ میں موجود سوفے پر بیٹھ کر آمنہ شاہ سے بات کر رہی تھی جو اس وقت لندن میں مقیم تھی اچھا ٹھیک ہے میں کروں گی بات آپ پریشان نہیں ہوں یہ بتائیں ہاتھ کیسا ہے دوسری طرف سے معلوم نہیں کیا کہا گیا جس پر انشاءال شاہ نے لب بھیج لئے تھے ٹھیک ہے ماما اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ انشاءال شاہ نے مسکراغر کال ڈراب کی اس سے پہلے کہ وہ سوفے سے اٹھ کر جاتی پیچھے سے کسی نے ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اپنے چار سو بکھرتی خوشبو کو محسوس کر کے وہ پہچان گئی تھی کہ مقابل کون ہے ہادی لرستی آواز اور سانسووں سے بھی کا لہچہ مقابل کی پیشانے پر لاتاد شکنے بنا گیا تھا جلدی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہی شال شاہ کے مقابل آیا تھا ماما آپ ہر بار کیسے پہچان لیتی ہیں ہادی شال شاہ کے پیشانے پر بوسہ دے کر انہیں اپنے حصار میں لے کر بولا میرا بچہ لیکن تم تو کل آنے والے تھے نا اشار اس کے چیرے کو دیوانہ بار چومتے ہوئے بولی ہا ہا ماما آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی گالوں کی ڈمپل واضح ہوئے تھے اشار شاہ نے بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدلاتا تھا کیونکہ وہ نظر لگ جانے کی حد تا خوبصورت لگتا تھا پاکستان کے آرمی یونیفورم میں دودیا رنگر بھوری آنکھیں جن میں کچھ پانے کا جنون تھا ہلکی سی داڑی دونوں کالوں پر پڑھتے گہرے ڈمپل جو اس نے اپنی ماں سے چورائے تھے کھڑی مغرور ناک تیکھیں نین نقش انابی لب جن پر مسکراہت حق سے براجمان تھی وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل بن سکتا تھا لیکن اس کی زبان کی کڑواہت اور لہجائی کی سختی ایسی ہون ایسا ہونے نہیں دیتی تھی وہ صرف دو لوگوں کے سامنے مسکراتا تھا ایک اس کی ماں اور دوسری اس کی بہن باقی دنیا کے لیے اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی یا شاید وہ ایسا ظاہر کرنا کرتا تھا اس سے پہلے کہ وہ ماں بیٹا مزید گپتگو کرتے آئیرہ کے آواز پر دونوں اس کے طرف متوجہ ہوئے تھے ماما وہ آئیرہ کے باقی کے الفاظ اس حادی کو سامنے دیکھتے ہی کہیں کھو گئے تھے حادی نے سرسری سے اسے دیکھ کر اپنی نگاہوں کو اپنے پر ٹکات دیا تھا وہ منکوہ تھی اس کی لیکن ایک دیوار حائل تھی ان کے رشتے کے درمیان اور وہ تھی آنا کی دیوار جسے کوئی بھلانگنا نہیں چاہتا تھا کیا ہو وہ آرو اشارل شاہ کی آواز پر بجے سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی ماما میسیس حاطب کی طبیعت خراب ہے شمائل آپ کو بلا رہی ہے آئیرہ کی بات پر حادی فوراں حرکت میں آیا تھا اور اشارل کو چھوڑ کر آئیرہ کو نظر انداز کیے آس پا شاہ کے کمرے کے طرف بھاگا تھا آئیرہ نے نمانکوں سے اس کی بے روحی اور نظر انداز کیے جانے کو سہا تھا رخ موڑ کر جانا میں سانسیں چھوڑ دوں گا کبھی عشق کے دریاں میں بوتا زن ہو کر دیکھنا جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو نوول کی فرسٹ اپیسوٹ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ